الحمدللہ ہمارے پانچ بچوں نے ایمی بی ایس میں فری سیڈ لائی اور پانچوں نے ایم ایس سے ایجوکیشن حاصل کیا اپنے کالج کا پیرنٹس کا اور قوم کا نام روشن کیا ہے ان میں سے دو بچوں نے ایمی بی ایس کمپلیٹ کر کے ایم ڈی میں کوائلیفائیڈ کیا ہے اور باقی ایک بچی تھرڈین میں ہے دوسری فرسٹیئر میں ہے اور تھرڈ افیفہ ناہید جو امسال ما شاءاللہ کوائلیفائیڈ ہو رہی ہے جس کا رینگ 606 مارکس لائی ہے شہر حدرباد میں اتوار کی سہ پہل زبردست بارش ہوئی شدید بارش سے سڑکوں پر پانی بھر گیا اور جگہ جگہ چرافک ٹیم رہا اتوار کی دوپہہ تک حدرباد میں موسم خوش رہا تاہم سہ پہل سے ہی موسم میں تبدیلی آئی اور بارش ہونے لگی بنجارہ ہلز جبلی ہلز پنجا گھٹا امیر پیٹ خیرت آباد لکڑی کا پل نام پلی ہائی ٹیک سٹی کونڈا پور کوکڑ پلی لنگم پلی بالا نگر چنتل الوی نگر حیات نگر راج اندر نگر سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جانے سے گاڑیوں کی عام درفت بری طرح سے متاثر ہوئی اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا رہا آپ کو بتا دیں کہ محکم موسمیات نے چبیس جون کے بعد سے تلنگانا کے تمام ازلاؤ اور شہر حیدرباد میں احساس سے بھاری بارش کی پیش خیاسی کی ہے تلنگانا کے نائف وزیر اعلی بھٹی وکرمار کا معلوم نے تیرپنوے جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی مرکزی وزیر خزانہ نرمالا سیتر امن نے دہلی میں ملکی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء خزانہ کے ساتھ بجٹ سے خبر ایک مشاورتی اجلاس کی سزارت کی تلنگانا کے نائف وزیر اعلی بھٹی وکرمار کا ملوم نے اجلاس میں شرکت کی اس محقے پر انہوں نے ریاست تلنگانا کی تلقی کے لیے ضروری قلیدی پروجیکٹس اور سکیموں کے لیے فنڈز مختص کرنے اہم شبوں جیسے کہ سرکاری سکولوں کی عمارتوں کو جی ایسٹی سے استشنہ رکھنے کی درخواست کی موسیقی 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 پریاسو تاندر پردیش کی حکمران جماعت تی ڈی پی نے ویسر کانگرس پارٹی پر ازام لگایا ہے کہ پارٹی کے خائدین 26 ازلہ کے اہم علاقوں میں لینڈ رابنگ میں ملاوث ہیں ویسر کانگرس پارٹی کو اندر پردیش میں اقتدار سے بے دخل کرنے والی تلگو دیشم پارٹی نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعلی وائی ایس جگن مہن ریڈی کے دور حکومت میں ویسر سی پی خائدین کئی ازلہ میں ارازیات پر خبزہ کرنے کے معاملات میں ملاوث ہیں ڈی لی بی کے مطابق وائی ایس جگن کے دور حکومت میں 26 زلہ ہیڈکوارٹس کے اہم خامات پر ارازیات پر خبزہ کیا گیا ہے جن کی مالیت کروڑا روپی ہے حج کے فریزے کی اداگی کے بعد 285 آزبین کا پہلا خافلہ شہر ہیڈرباد کے راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچا ہیڈرباد ایمبارکشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے حجاج اکرام کی وطن واپسی کا آج سے آخاز ہو گیا ہے ریاست تلنگانہ کے 193 ریاست کناٹک کے بہتر اور ریاست مہاراشترہ کے 20 آزبین پر مشتمل پہلا خافلہ سعودی ایلائنز کی خصوصی پرواز کے ذریعے راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچا تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا افزل بیابانی ایگزیکیٹیو آفیسر شیخ لیاقہ تحسین ٹمریز کے پریسیڈنٹ فہیم فریشی وغبوٹ کے راکین وہ دیگر نے ائرپورٹ پر حجاج کا پرتفاق استقبال کیا واضر ہے کہ سعودی ایلائنز کی 36 خصوصی پروازم کے ذریعے آزبین کی واپسی عمل میں آئے گی اور آخری خافلہ 8 جولائی کو وطن لوٹے گا حجاج کے رشتہ داروں نے حج کمیٹی صدر نشین خسرو پاشا افزل بیابانی ایگزیکیٹیو آفیسر شیخ لیاقہ تحسین اے ایو ارفان شریف وہ دیگر کو تہنیت پیش کی دیگر کو تہنیت پیش کی آپ کو اپنی کر trusting آپ Area لوگ سمدھنا کہ اسٹیڈ ہج کمیٹی کے ہاتھ میں کیا ہے سعودی گور Polish میں کیا ہے inside مینجا دیگر کا فیلز کے ہاتھ میں کیا ہے میں نہیں سمجھ وہاں بجوہspeaking نہیں نہیں بلکل نہیں سمrick tyahon né اگر کوئیigram یراکہ آمی گر رہا تاپ لوگ کیا ذمہد آری خان اگر کوئی ایران کا گر رہا ہے تو آپ لوگ کیا ذمہد آری جی یہ وہ سمجھ نہیں ہے موسیقی 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 ہیں انہوں نے روڈ کی تعمیر جنگی خطوط پر مکمل کرنے کا مطالبہ کیا چیف نیسٹر دیون تریڈی کے نام ایک مکتوب بھی روانہ کیا ایم ایل اے نے کہا ہے کہ اگر کل صبح تک اپروش روڈ کی تعمیر مکمل نہ کی گئی تو وہ اس پل پر غیر موینا مدد کی بھو کرتال کریں گے ان کا کہنا تھا کہ انچارج وزیر سیت اکہ کو گزشتہ ماہی کئی بار اس پل کے بارے میں واقع کروایا گیا لیکن وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی انہوں نے وہاں موجود گاؤں والوں سے بھی کہا ہے کہ وہ کل ہونے والی غیر موینا مدد کی بھو کرتال کے لیے ان کے ساتھ تاؤن کریں اور بڑی تعداد میں وہاں اکتہ ہو جائیں موسیقی یوں ناکام روڈ کی بھو کرتال کے لیے انہوں نے وہاں کھنو اوٹ کھنیس ہم دین مٹی بھو کرتال کے لیے انہوں نے وہاں ہو سین تاؤن کریں موسیقی 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 جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کاجیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدرباد یوت کانگریس کے ریاستی صدر شیو سینہ رڈی نے مرکزی وزیر تعلیم سے نیت کا پرچا لیکھونے کی اخلاق ذمہ داری خبول کرتے ہوئے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے نیت امتحان کا پرچا لیکھونے اور امتحان کے نتائج میں بڑی دھانیوں کی وجہ سے لاکھوں بچوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے اپوزیشن جماعتیں نیت امتحان کو منصف کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں یوت کانگریس کے لیاستی صدر شیو سینہ رڈی نے آج کارکنان کے ہمراہ ہیدرباد میں بھاتی اجنتہ پارٹی کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی جسے پولس نے ناکام بنا دیا اور کئی کارکنان کو تحویل میں لے لیا گیا شیو سینہ رڈی نے اس موقع پر کہا کہ چودہ مرکزی وزراء نیت کا پرچا لیگ ہونے کے معاملے میں ملوث ہیں اور اگر حقائق سامنے آگئے تو مرکزی حکومت کر جائے گی انہوں نے مرکزی وزیر تعلیم سے اخلاقی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے فوری مستقی ہونے کا مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے ساوت وزون کے ایڈیشنل ڈی سی پی سید اشپاہ کی جیرنگرانی مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی گئی حید آباد میں دو ہفتوں کی دوران ختل و خون اور قارتگیری کی واقعات عام ہو گئے اور جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے پس منظر میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب کہا اور کس کا خطل ہو جائے گا لاؤ اینڈ آرڈر کی پل پل درجیاں انہیں کے بعد خدا خدا کر کے محکمہ پولیس نین سے بیدار ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں آپریشن چبترا روڈی شیٹس کی کانسلنگ گاڑیوں کی تلاشی مہم اور روڈی شیٹس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے جیسے اقدامات شروع کیے گئے ہیں ساؤت ویڈ زون کے ایڈیشنل ڈی سی پی سید اشباق کی زیر نگرانی حبیب نگر پولیس حدود کے مختلف علاقوں میں گشت کیا گیا وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ روڈی شیٹس کی مکانات بھی پہنچے تاکہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے حبیب نگر ایسی چو وہ دیگر کے ہمراہ ایڈیشنل ڈی سی پی ہمارے پیٹرولنگ کر کے دیکھیں آسیب نگر اور حبیب نگر ایری میں یہاں پہ پبلک الیگل روڈوں پہ ڈھہرے گمپو گمپو ڈھہرے اور ہوتلوں اور اسٹریشمنٹ بھی برابر بندے ہو رہے سامنے کا ٹوڑ دالے کے پیچھے چلا رہے یہ سب سی پی ساہب پرسنلی وزیٹنگ کر کے دیکھیں تو اس لیہاں سے سی پی ساہب ایک پروگرام دیئے جہاں پہ اوپن لکھ کر جاتا اور جہاں پہ گانجا گھرونہ میں پیتے ویسے ہاتھ سپارس کو پینٹ آؤٹ کر کے وہاں پہ پیٹرولنگ کر کے ان کو ویسا نہیں کرنا جیسی چاہیے بلکہ ایسا ان کو کاؤسلنگ بھی کرو اور اس لیہاں پر لے کے کیسز بھی لگاو بلکہ بلے اسی سلسلے میں آج پورا حبیبنگر پیٹرولنگ کرے حبیبنگر گللی گللی جا کے ہم یہ کرے اور پورے گھرونہ میں چک کرے گھرونہ میں بھی ہم آرسٹ کرے ایک آٹھ دست گھرونہ میں آرسٹ کرے اور گھلیوں میں بھی بیٹھے تو ہم بھگا دیے اور وائن شاپ کے پاس بھی لیوز لکھر پینائی کی کوشش کرے اس طرح یہ آئندہ بھی چلنگ آئے ابھی تو سب لوگ پکڑ دے رہے اور پولیشن کو بھیجا دے رہے اس کے اوپر ہم چکر رہیں گے اس میں چوری کی گاڑی ہے اور نمبر پلیٹ سب انکوری کر گے اس کے اوپر کیس لگائیں گے ابھی تو انکوری کرنے کا آئندہ سب جنگلی سوف اور خیسر کو بھی چکر آمیں وہ آویلیبول تھے آ اور دوسرے روڈی شیطر کو اسی طرح ہم چکر رہیں گے ایسا روڈی شیطر کے ایٹیوٹی بھی اوپن لکھر جو پینا منا نیو سینس کا کیس لگائیں اب میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں یہ پرانے دنوں کو بھول جانا سی پی صاحب کے سٹرکٹ انسٹیکشن سے بارہ بجے کے بعد کچھ امرجنسی رہے تو باہر نکلنا نہیں تو کٹوں میں گھر کے سامنے ایسا بٹنا ایسا بیٹنا بند کریں آپ کو یہ فائزہ اس سے پہلے ایک ٹپا چبوترا بلکہ آپریشن رہتا تھا چبوترا آپریشن رہتا تھا وہ سی پی صاحب شروع کر رہا اور باہر اس والوں کو مارو مارنے کے بعد بھی اگر کنٹرل نہیں اچھے پاتھوں سنے تو مار کے کنٹرل کرو بلکہ مولے ریاست تلنگانہ کے نل گنڈا زلے کے نیرڑو چرلا میں پیش آنے والے ایک عجیب و غریب باقے میں سرخے کے لیے مکار میں داخل ہونے والے چوروں نے افراد خاندان سے ہی ان کی شنافت دریافت کی اور پھر سرخا کر کے فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق دو سارخ ایک مکان میں داخل ہوئے اور مکینوں سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے بتایا گیا ہے کہ دونوں چوروں نے علماری سے دو تولے سونا اسی ہزار روپیہ نقد رقم کا سرخہ کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے موسیقی محبا فرمابرہ میں ہم concretتا روتاң فریقempl bona procedure رو رو رح wears گل واحد کو مبینی بنج Jews میں去 کردئیکcü بچٹ کو کانڈ کردیا بچٹ کو کانڈ کردیا بچٹ کو کانڈ کردیا موسیقی موسیقی موسیقی